تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ٹیلی پرائم میں ایسی ایسی شورٹ کٹ کی کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کا یوز کر کے آپ اپنی ورکنگ سپیٹ کو دس گناہ زیادہ بہتر کر سکتے ہو ویسے تو ٹیلی پرائم پورا کا پورا شورٹ کٹ سے بھرا ہوا ہے لیکن کچھ ایسے شورٹ کٹ کی پی ہوتے ہیں جو آپ کے نظروں کے سامنے نہیں ہوتے ہیں ان کو آپ کو جاننا اور سمجھنا پڑتا ہے اور آج کے ویڈیو میں وہی ساری شورٹ کٹ کی کور کرنے والا ہوں جو آپ کو پتا نہیں ہوگی اور جن کا آپ یوز کر کے اپنی ورکنگ سپیٹ کو دس گناہ زیادہ بہتر کر سکتے ہو بینہ ٹیم ویسٹ کی یہ ویڈیو کو شروع کرتا ہے اور رائٹ ویڈیو میں آگے پڑھوں سب پہرے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا پیشنس رکھنا پڑے گا کیونکہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو ایسے سے شورٹ کٹ کی بتانے والا ہوں جو دیفنیٹلی آپ کی ورکنگ سپیڈ کو انپروو کریں گے اور جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوں گے تو ہوپ کہ آپ ویڈیو کو انٹ تک بنے رہیں اور ویڈیو کو کنٹینیوزلی دیکھتے رہیں یہاں پر میں نے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں فرسٹ شورٹ کٹ کی کے ساتھ میں ڈے بوک کو میں نے اپن کیا ہوا ہے اور جو میری ڈے بوک ہے ایک اپریل 2019 سے لے کر کے 31 مارس 2020 تک کی ہے جس میں آل موسٹ 5600 یا 700 واؤچر انٹریز ہیں اب مالی جائے گے مجھے اس پیچ کی جو لاسٹ انٹری ہے جو کی ایک لاکھ اٹس ہزار تریسٹ کی ہے اس پر اگر مجھے آنا ہے تو اس کا ایک شورٹ کٹ کی ہے کیا ہے کی بورڈ میں آپ دیکھیں گے جہاں پر پیس ڈاؤن کا ایک بٹن ہوتا ہے یہاں پر جب میں پیس ڈاؤن کا بٹن کلی کروں گا تو سیدھا یہاں سے اس انٹری پر جم کر جاؤں گا پیس ڈاؤن تو سیدھا میں نے اس انٹری کو جم کریا یعنی ایک ساتھ میں اتنی سارے انٹری کو میں نے پار کر لیا ایک ایک کر کے پار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اسی طرح اگر میں پھر پیس ڈاؤن پریس کروں گا تو اتنی ہی انٹری یہ پھر جم کر دے گا اسی طرح پھر پیس ڈاؤن پریس کروں گا تو اتنی ہی انٹری یہ پھر جم کر دے گا اسی طرح اب اس پیس کی جو فرسٹ انٹری ہے اس پر مجھے آج جم کرنا ہے تو پیج ڈاؤن کے اوپر ایک اور بٹن ہوتا ہے یہاں پر پیج اپ جب میں اس پر کلک کروں گا تو میں سیدھا اس پیج کی فرسٹ انٹری پر زم کر جاؤں گا اسی طرح پھر میں پیج اپ کلک کروں گا تو اتنی انٹری ہے یہ پھر جو ہے زم کر لے گا تو اس طریقے سے آپ پیج اپ اور پیج ڈاؤن کا یوز کر سکتے ہیں ڈے بوک میں ایک ساتھ کاشو ساری انٹریز کو زم کرنے کے لیے یہ تو ہو گیا پہلا شورٹ کٹ اب آپ آگے بڑھتے ہیں اب اس ڈے بوک کے اندر جو سب سے لاشٹ انٹری ہے سیدھا مجھے اس پر زم کرنا ہے جو کی ترٹی فرسٹ مارچ کی ہے تو اس کے لیے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹرول کا بٹن اور یہ انڈ کا بٹن کنٹرول پلس انڈ آپ کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے جہاں پر میں پریس کرتا ہوں تو سیدھا لاشٹ انٹری میں زم کر جاؤں گا جو کی ترٹی فرسٹ مارچ کی ہوگی اسی طرح مجھے سیدھا پہلی انٹری میں اس ڈے بوک میں جو پہلی انٹری ہے اس پر زم کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو کنٹرول اور پلس یہ ہوم کا بٹن ہوگا اس کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے کنٹرول پلس ہوم تو میں اس ڈے بوک کی پہلی انٹری میں زم کر جاؤں گا یہ ہو گیا ہمارا دوسرا شورٹ کٹ اب ہم بتاتے ہیں تیشہ شورٹ کٹ اور وہ کیا ہے let's just suppose کہ مجھے کیول ایک اپریل کے انٹری دیکھنی ہے تو میں یہاں پھر کیا کروں گا date لگوں گا ایک چار انٹری انٹر تو میرے سامنے یہاں پر ایک اپریل کے انٹری ہوگی اب دو اپریل کے انٹری دیکھنی ہے تو ریگولرلی پرسن کیا کریں گے f2 پریس کر کے پھر دو اپریل کی date لگائیں گے جبکہ آپ کو دو اپریل کی date لگانے کی ضرورت نہیں ہے کی بوڑ میں آپ کے یہاں پر ایک پلس کا بٹن ہے جب آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ ایک اپریل سے سیدھا دو اپریل چینج ہو جائے گا plus یعنی یہ date automatically 2 اپریل 2019 ہو جائے گی 3 اپریل کرنے کے لئے پھر plus پریس کروں گا تو 3 اپریل 2019 اسی طریقے سے آپ plus پریس کر کے date کو increase کر سکتے ہیں اب کی بوڑ میں ایک منس کا بٹن ہے اس کو اگر آپ پریس کریں گے تو یہ 3 اپریل سے date جو ہے وہ decrease ہو جائے گی یعنی 2 اپریل منس پریس کروں گا date book میری 2 اپریل کی ہو جائے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں چوتھا شورٹ کٹ اور وہ کیا ہے بہت انٹریسٹنگ ہے چلی یہ ویڈیو میں بنے رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں معلی تے کہ مجھے date book میں period change کرنا ہے ایک اپریل سے لے کر کے 30 اپریل تو جنرلی لیگولر پرسن یا جو زیادہ جانتے نہیں وہ کیا کریں گے یا پر alt f2 پریس کریں گے اور from میں date لگائیں گے ایک چار دوزار انیس اور 2 میں لگائیں گے تیس چار دوزار انیس جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا length ہی کام ہو گیا اور پھر انٹر کریں گے تو ہمارے سامنے جہاں پر day book ایک اپریل دوزار انیس کی سے لے کر کے 30 اپریل دوزار انیس تک کی اپن ہو جائے گی جبکہ اس کا بھی ایک شورٹ کٹ ہے وہ کیا ہے معلی جی کہ مجھے ایک مئی سے 31 مہی تک کی day book اپن کرنی ہے تو میں کیا کروں گا alt f2 پریس کروں گا یہاں پر میں date type نہیں کروں گا کیا لکھوں گا m a y یعنی may پھر میں انٹر کروں گا m a y یعنی may ایک اپریل سے 31 مہی انٹر کروں گا ایک مہی سے 31 مہی تک کا جو میرا day book ہے وہ open ہو جائے گی یعنی مجھے پوری date type کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیا وال میں نے منت کا نام یہاں پر لکھ دیا اب معلی جی کہ یہ تو منتو منت ہو گیا آپ مجھے معلی جی کہ ایک مہی سے لے کر کے 31 مہی کی نا دیکھ کر کے 5 مہی سے لے کر کے 15 مہی تک یہ انٹر دیکھنی ہے تو کیا کروں گا alt f to press کروں گا اور یہاں پر میں لکھ دوں گا 5 m a y یعنی 5 مہی انٹر کروں گا اور یہاں پر لکھ دوں گا 15 m a y یعنی 15 مہی اور کروں گا انٹر تو آپ دیکھیں گے کہ میری date book جو ہے وہ 5 مہی سے لے کر کے 15 مہی کی open ہو جائے گی یہ ہو گیا منتو منت اب معلی جی کہ alt f to press کروں گا اور یہاں پر میں لکھوں گا 5 a p جس کا ملہ ہو جائے گا 5 a pril اور 2 میں لکھ دوں گا 5 a u جس کا ملہ ہو جائے گا 5 a agust انٹر تو آپ دیکھیں گے کہ میری date book جو ہے وہ یہاں پر 5 a pril سے لکھ کر کے 5 a agust تک کی open ہو جائے گی تو date change کرنے کے لیے آپ کو اس طریقے بھی اس طریقے کا بھی shortcut use کر سکتے ہیں یہ ہو گئے ہمارا چوتھا shortcut تو چلیہ اب میں پاس میں ایک اپریل کی انٹری ہے جس کا voucher نمبر ہے 0001 اب مجھے جو انٹری ہے دو اپریل کی جو انٹری ہے یعنی جس کا جو اگلا voucher ہے وہ دیکھنا ہے تو جنرلی ریگولر پرسن کیا کریں گے اس کو escape پریس کریں گے جہاں سے escape پریس کر کے پیچھے آئیں گے پھر واپس اگلا جو voucher ہے اس پر آئیں گے پھر انٹر پریس کریں گے تو اس طریقے سے جو جنرلی جو زیادہ جانتے نہیں ہیں وہ اس طریقے سے voucher انٹری چیک کریں گے جبکہ اس کا بھی shortcut ہے اگر آپ کو اس کے بعد والا voucher دیکھنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے again keyboard میں جو page down والا button ہے اس کو پریس کرنا ہے تو اس کے بعد والا جو voucher ہے وہ جہاں پر open ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہے ہمارا voucher number 3 پھر میں page down پریس کرتا ہوں تو اس کے بعد والا voucher اس طریقے سے جو ہوں گے وہ open ہوتا رہیں گے یہ تو گئے اس کے بعد کا voucher اب واپس آپ کو پیچھے والا voucher میں جانا ہے تو again page up والا button جو ہے وہ آپ کو پریس کرنا ہے یہاں پر جسے میں page up والا button پریس کروں گا تو اس کے پیچھے والے جو voucher ہے وہ واپس میں automatic open ہوتا رہیں گے یعنی آپ کو پیچھے جا کر کے voucher کو open کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے آپ یہاں پر voucher کے اندر page down دیکھتا ہے let's just suppose کہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ میں ابھی date والے section میں ہو جانا میرا ابھی cursor جو ہے وہ ایک april 2019 یعنی date کی section میں اور مجھے سیدھا جہاں پر narration میں آنا یعنی اس کا مجھے narration میں نے جہاں پر ڈالا نہیں ہے لیکن اس کا narration ڈالنا ہے تو جنرلی جو regular person جو ہوں گے وہ کیا کریں گے enter 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 کرتے ہوئے سیدھا یہاں تک پہنسیں گے جبکہ اس کا ایک shortcut اور ہے وہ کیا ہے again keyboard میں جو control plus end والا جو button ہے اگر voucher کے اندر آپ press کریں گے تو اس voucher کے اندر جو سب سے last step ہوگا جو کہ narration کا سیدھا وہاں پر jump ہو جائے گا ابھی آپ دیکھیں control plus end press کرتا اور میں سیدھا آجاؤں گا اور یہاں پر مجھے جو پہ narration ڈال سکتا ہوں یہ تو گیا end کا اب اسی طریقے سیدھا ہوں اور مجھے سیدھا jump کرنا ہے date میں تو یہاں پر again keyboard میں control plus home ورہا جو button ہے اس کو press کروں گا تو last section سے اٹھ کر کے سیدھا ہم first section میں آجاؤں control plus home اب آپ دیکھیں date پر آگیا اور مجھے جو بھی date کرنی ہے وہ میں change کر سکتا ہوں تو یہ تو گیا watcher entry کے اندر 6th number shortcut ہے وہ تو آپ دیکھتے ہیں 7th number shortcut اور وہ کیا ہے let's suppose کہ میں پر پارٹی کا statement open کیا ہوا ہے اب مجھے اس میں مالی جی کے period change کرنا ہے یعنی مجھے particular date تک statement دیکھنا ہے اور مالی جی ہو سکتا ہے 5 مہی سے 5 June تو میں کیا کروں alt F to place اور یہا پر میں کر دوں گا 5 J Un enter اور یہا پر 5 June سے 5 July تک statement دیکھنا ہے تو regularly جو generally جو accountants ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے کیا کریں گے سیدھا escape press کریں گے اور جس بھی party کا آپ laser دیکھنا ہے وہ party یہاں پر select کریں گے اور enter پھر date مہیں اور press alt F 2 اور پر June اور 5 July اور enter تو اس طریقے سے generally جو جانتے نہیں ہیں وہ اس طریقے سے اس party کا statement دیکھیں گے جبکہ اس کا بھی ایک shortcut ہے اب یہاں پر shortcut گئے گا اب مجھے دوسرے party کا same period کا statement دیکھنا ہے تو مجھے pieces جا کر کے اس party کو select کر کے پھر سے period change کر نے کی ضرورت نہیں ہے میں کیا کروں گا یہاں پر simply keyboard میں جو F4 یہ function کی ہوتی F4 اس کو press کروں F4 جیسے press کروں گا تو یہاں پر میرے سامنے lasers جو بھی جس کا ہمیں دیکھنا ہے وہ laser کی list electric private limited پھر میں F4 press کرتا ہوں اور یہاں پر میں پھر party change کرتا ہوں جیسے یہ ہوگئی poly اس کو select کر enter کروں گا تو آپ دیکھیں گے party change ہو جائے گی لیکن period جو میں لگا ہوا ہے وہ یہی پر رہے گا اس طریقے سے آپ کسی party statement دیکھ سیلز دیکھ نی ہے جو دس ہزار پی سے زیادہ amount ہے جن کا دس ہزار پی سے زیادہ ہے تو ہم کیا کریں گے سیمپل کروں گا اور end of list کر دوں گا تو اب آپ دیکھیں گے میرے سامنے دس ہزار پی سے زیادہ کی جو انٹری ہے کے وال وہ ہی آئے گی سیلز اگر اور یہ اپریل 2019 اب مالی جی کہ مجھے مائی 2019 میں بھی same report دیکھنی ہے تو جنرل جو جنرل اکاؤنٹ ہوں گے وہ کیا کریں گے پھر مائی کا sales اگر اپن کریں گے پھر مائی اس طریقے کی report دیکھ پائیں گے اس کا shortcut ہے وہ کیا ہے آپ view کو save کر سکتے ہیں یعنی اس filter کو save کر سکتے ہیں یہاں پر میں filter لگائے ہوگا ہے اس filter کو میں save کروں گا جس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ option ملے save view اس پر آپ کرنا ہے click click کر دیا آپ کو view کا نام رکھنا ہے جو بھی آپ اچھا رکھتا ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا جو میرا view ہوگا جس حساب کر دوں میں save enter and enter یہ میرا view save ہوگیا اب مجھے کبھی بھی مالی سے sales register میں آ کر کے اب میں آگیا gateway of telly پر ٹھیک ہے جو جولائی کی report دیکھ نی ہے اور مجھے دیکھنا ہے کہ جولائی میں 10,000 روپی چاہتا جو بھی مال بیچا ہے وہ دیکھ کریں گے چین view اس پر آپ کلک کریں گے تو جو view ہم نے save کیا تو آپ دیکھ سکتے ہے sales greater than 10,000 اس کو میں کلک کر کروں گا تو automatically جولائی منت میں وہ سارے laser amount آ جائیں گے 10,000 روپی سے زیادہ ہے وہ voucher آپ کو یہا پر show کریں گے آپ کر سکتے ہیں اور دوبارہ اس طریقے سے load کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی view کو delete کر نا ہے تو آپ change view میں جانا ہے اور آپ پر ایک option ملے گا delete save view اس پر جائے کر کر دینا ہے جو پی view آپ delete بھی کر سکتے ہیں تو چلیئے پڑھتے ہیں 9th number 108 کی طرف اور وہ کیا ہے میں پیمنٹ voucher کو open کیا ہوا ہے پہلے entry پہلے 5 April پھر 5 ماہ پھر 5 zone کو تو اس میں آپ کیا رہ سکتے ہیں جیسے آپ پہلے ایک بار manually entry pass کر دینا ہے f2 paste کروں گا date لگا دوں گا میں 5 ap جس کا ملو ہو جائے گا 5 April enter کروں گا اور یہاں پر laser select کلوں account salary یہ ہمارا laser ہو جائے account salary اس کو select کر کے جو بھی amount مجھے ڈالنا ہے میں یہاں پر ڈال دوں 5 000 روپے enter اور جسے بھی اس کو salary دینی جسے case ہو جائے گا enter کر دوں گا اور مالی جی کہ مجھے narration ڈالنا ہے salary paid to a fuzal یعنی مالی کہ مجھے salary paid کی ہے enter کریں گے یہ ہمارا voucher ہے اس ہو ہو جائے گا 5 April کا مالی جی مجھے دوبارہ یہ entry repeat کرنی ہے 5 May تو آپ shortcut کے جریعے اس entry کو اور زیادہ fast کر سکتے ہیں manually work کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی وہ کیا ہوگا سب سب پہلے f2 place کریں گے یہاں پر 5 May کرنا تو میں کیا کریں گا 5 May Enter date ہو جائے 5 May پچھلا جو ہم نے laser لیا تھا جہاں پر وہ تھا accountant salary اس کو repeat کرنے کے لیے آپ control plus r control plus r shortcut ہے اس کو use کرنا جسے میں control r press کروں گا تو یہاں پر accountant salary ka laser repeat ہو جائے گا جو میں پچھلی entry repeat ہو جائے گا اب مجھے کیا کرنا amount ڈالنا ہے 5 000 روی پر amount ڈال enter کریں گے enter کریں گے enter کریں گے enter کریں گے and enter سیدھا میں ہوں گا narration میں اب again اس voucher جو پچھلا narration میں نے ڈالا تھا اس کو repeat کرنے کے لیے میں control r press کروں گا تو automatically number 10 shortcut کی طرف اور وہ کیا ہے چاہیے میں آپ پہ گتر دوں again میں payment voucher میں ہوں اور مجھے جہاں پر مانجھے کسی کو office stop دینی ہے تو میں جہاں پر کیا کروں گا office stop سیلیری نام سے میں لیزر بنائے ہوا ہے اس کو من select کرو اور جہاں پر enter کروں گا اور enter یہ میرا voucher save ہو جائے گا اب اگر میں control r place کروں گا تو اس voucher میں جو میں پیسلی entry تھی وہ repeat ہو جائے گا لیکن مجھے اس کو repeat نہیں کرنا مجھے accountant کو select دینی ہے تو میں آپ کیا کروں گا account and salary کا laser select کروں گا ٹھیک enter amount ڈال دوں گا 5000 enter 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 آگیا narration اب یہاں پر ایک short جو ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں وہ کیا ہے جب بھی میں account and salary لیزر لیتا ہوں تو مجھے پتا ہے میری عادت ہے کہ میں narration ڈالتا ہوں salary paid to افضل اور اب مجھے اسی narration کو ریپیٹ کرنا ہے تو اس particular لیزر کے لیے جو narration آپ ڈالتے ہیں اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے alt plus r پریس کرنا پڑے گا تو جیسے میں alt plus r پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گی کہ جیسے ریپیٹ ہوگا وہ salary paid پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے جیسے پر آئے paid to مہندر یعنی وہ narration آئے گا جو میں پچھلی entry میں ڈالا تھا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس لیزر کے اندر آپ جو narration ڈالتے ہیں وہ ریپیٹ ہو تو یہ پر آپ alt plus r پریس کرنا ہے اور اس particular لیزر میں جو بھی narration آپ ڈالتے ہیں وہ جہاں پر repeat ہو جائے گا enter کریں اور enter کریں اس طرح سے آپ save کر پائیں گے تو دوستو یہ